اور شروعات آج کی سب سے اہم خبر کے ساتھ پردھان منطرین نریند موڈی نے سومبوار کو سابرمتی ٹرین اگنی کانڈ پر بنی ایکتہ کپور کے فلم دس سابرمتی ریپورٹ دیکھی اور اس فلم کی سپیشل سکریننگ سنسد بھوا نستہت بال یوگی آڈیٹوریم میں کی گئی اس سے پہلے پی اے موڈی نے فلم کی خوب تعریف بھی کی اور کہا تھا پردھان منطرین نے کہ یہ اچھی بات ہے یہ سچائی سامنے آ رہی ہے اور وہ بھی ایک ایسے طریقے سے جس سے کہ عام لوگ اسے آسانی سے دیکھ سکیں سنسد کے بال یوگی سبھاگار میں فلم دس سابرمتی ریپورٹ کی وشیش سکریننگ ہوئی پردھان منطری نریندر موڈی، کیندریے گھری منطری عمد شاہ اور رکشا منطری راجنات سنگھ سمیت تمام منطری اور سانسدوں نے فلم دیکھی یہ فلم سابرمتی ایکسپریس ٹرین میں آگ لگنے کی گھٹنا پر آدھارت ہے یہ دکھت گھٹنا ستائیس فروری دوہزار دو کو ہوئی تھی جب آیودھیا سے لوٹ رہے کار سیوکوں کی ٹرین کی بوگی کو آگ کے حوالے کر دیا گیا تھا فلم دیکھنے کے بعد پی ایم موڈی نے دس سابرمتی ریپورٹ کی ٹیم کے سدسیوں اور نرماتا سے ملاقات کی مجھے بہت خوشی ہوئی جب فلم سائن کری تھی تو بلکل یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ہمارے پردھان منتری جی اس فلم کو اتنا سپورٹ کریں گے پہلے انہوں نے پھوٹ بھی سپورٹ کیا اور آج انہوں نے اپنے اتنے مشکل سکیڈیو سے ٹائم نکال کے ہماری فلم دیکھیا اور انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ پہلی فلم ہے جو انہوں نے دیکھی ہے پردھان منتری بننے کے بعد دسابرمتی ریپورٹ کا نرمان کئی مہینوں کے شود کے بعد ہوا ہے نرماتا نردیشک کی سب سے بڑی چنوٹی تھی ایک سچی گھٹنا کو تتھیوں کے ساتھ پرستت کرنا فلم میں وکرانت میسی، راشی کھننا، وردی، ڈوگرا، اہم بھومکا میں ہیں جو پترکار کے نظریے سے اس گھٹنا کی اصلی کہانی کو پیش کر رہے ہیں سب سے پہلے تو I want to say thank you ہمارے Honorable Prime Minister کا, Home Minister کا اور سبھی Chief Ministers کا جتنے اتنا پیار دیا ہے ہماری فلم کو اور اتنی انکارجمنٹ دی ہے ایک ہوتا ہے سچ سچ اپنی جگہ ستھر رہتا ہے اور اس کے آگے ہوتے ہیں dance of perspective تو یہ ایک ایسی فلم ہے بہت ہمت سے ہم نے یہ فلم بنائی تھی research کے ساتھ بنائی تھی The Sabarmati Report 15 November کو ریلیز ہوئی تھی تب سے فلم لگاتار پرشنسہ بٹوڑ رہی ہے پردھان منتری نریندر موڈی سلے کر گری منتری عمیت شاہ تک نے اس کی تعریف کی ہے پردھان منتری نے سوشل میڈیا پر فلم میکرز کی سرحانہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سچائی کو سامنے لانے کا کام کیا ہے گری منتری عمیت شاہ بھی ٹیم کے سدسیوں سے ملاقات کر چکے ہیں اور انہوں نے بھی دیش کے لوگوں سے فلم دیکھنے کی اپیل کی تھی UP سمیت کئی راجیوں کے سی ایم بھی فلم کی ٹیم سے ملاقات کر چکے ہیں The Sabarmati Report کو اتر پردیش، مدھی پردیش، اڑیسا چھتیزکڑ، گجرات، ہریانہ اترکھن میں ٹیکس فری کر دیا گیا ہے اس وجہ سے فلم باکس آفیس پر اچھا کاروبار کر رہی ہے اتحاس کی ایک دکھت گھٹنا کی سچائی کو سامنے لاتے ہوئے یہ فلم یقیناً ایک نظیر پیش کرتی ہے جویا سنہا ڈیڈی نیوز ڈلی